اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر جنید رسول ہے میں کنسلٹن ساکیٹریس کے طور پر کام کر رہا ہوں مجھے سکائٹری میں کچھ ساتھ آٹھ سال ہو چکے اور میں تھوڑا سے سکائٹری اور سکائٹریس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم لوگ جو بھی سکائٹریس ہیں جس میں بہت جو بڑی بڑی اس میں انزائیٹی، ڈپریشن، او سیڈی، سکیزوفرینیا، بائپولر ڈسورڈر اور اس کے علاوہ اور بھی سائیکلوجیکل پرابلمز جس میں فوبیاز ہیں، بسنالیٹی ڈسورڈرز ہیں اور آج کل جو سبسنس ابیوز یا ڈرگز کا مسئلہ ہے ان سب چیزوں کو ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں جو سکائٹری ٹریٹمنٹ ہے اس میں دو کمپننٹس ہیں، ایک ہم دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں جس میں کچھ میڈکیشن ہے جو ان تمام پرابلمز کو سالف کرتی ہے اور اس کے علاوہ سائیکو تھرپی ہے جو زبانی باتچیت کا علاج ہے جس میں کئی پیشنٹس کو جن کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی یا دوائی کے ساتھ ساتھ زبانی باتچیت کا علاج کیا جاتا ہے تو اس سے بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے سب سے پہلے سکائٹرک علنسز جتنے بھی ہیں ان میں سے ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈپریشن، کلینیکل ڈپریشن جس کا ٹریٹمنٹ دوائی کے ذریعے یا سائیکو تھرپی کے ذریعے کیا جائے گا یہ بہت ہی آج کل پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ پرابلنٹ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن کی ریسرچ کے مطابق یئر ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ نمبر ٹو ڈیزیز بن جائے گا دنیا کا تو اس میں سب سے جو تین جار اس کے بڑے سمٹمز جو ہمیں سب کو پتا ہونے چاہیے اس میں یہ ہے کہ لو مود ہونا، مایوسی رہنا، حد سے زیادہ روز مرہ کے کاموں میں دل نہ لگنا یا جس سے میں طاقت کی کمی ہو جانا کانفیڈنس کی کمی ہو جانا نیند اور بھوک کا خراب ہو جانا اور بہت اگر شدت ہو جائے دپریشن کی تو اپنے آپ کو نقصان پچانے یا خودکشی کے خیالات کھانے تو اگر ان میں سے کچھ بھی علامات محسوس ہو رہی ہوں کسی کو تو اس کو اپنے قریبی عزیز سے پہلے ڈسکس کرنا چاہیے اور اگر میں تو رکمنٹ کروں گا کہ سکائیٹرس کو بھی اس بارے بتانا چاہیے خاص طور پر اگر خود کو نقصان پچانے کی خیالات آ رہے ہوں ایک اور اہم سکائیٹرک علنس جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ سکردوفرینیا ہے جس کو عام طور پر سائکوزز یا عام اگر ہم لینگوش کی یوز کریں تو جس کو باگلپن یہ اس طرح کے الفاظ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ جو مرض ہے اس میں کچھ اس کی تین چار علامات جو میں بریفلی بتانا چاہوں یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کسی بھی انسان کو کانوں میں آوازیں آنے لگ جائیں اور آس پاس اس آواز کی سورس موجود نہ ہو یا لوگوں کو ایسے لگے کہ خلاف سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو اور وہ الواقع خلاف نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی عجیب و غریب سوچے آتی ہوں یا عجیب و غریب انسان حرکتیں کر رہا ہوں جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو اس طرح کی کسی بھی کنڈیشن میں جو فیملی ہے اس کو فوراں چاہیے کہ وہ کسی کالیفائیڈ سکائیٹرس سے رابطہ کریں ایک اور جو سکائیٹرکلس ہے جس کو ہم اپسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر او سی ڈی یا اگر ہم اردو میں کہیں تو وہم کی بیماری اس کے بارے میں آئی تھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو فضول سوچیں بار بار ذہن میں آتی ہیں وہ روکنی کوشش کرتا ہے وہ کرنی پاتا اور کوئی کام بار بار کرتے ہیں تسلی نہیں ہوتی ہاتھ دھونا لاکس چیک کرنا اس طرح کا کوئی بھی اور کام ایسا ہو سکتے ہیں یہ جو مرز ہے یہ تقریباً پانچ سے دس فیصد لوگوں میں ہوتا ہے اور اس میں یہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن اس کا علاج موجود ہے یہ دوائی کے ذریعے اور سائیکو تھریپی کے ذریعے یہ چیز ٹھیک کی جا سکتی ہے ایک اور اہم سکائٹرک علنس جس کو بائی پولر ڈیس آرڈر کہا جاتا ہے اس میں یہ جو بیماری ہے اس کے دو حصے ہیں جس طرح بائی پولر کا مطلب ہے دو پولز تو اس کے دو پولز آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ڈپریشن ہے جس میں مایوسی غمگینی اور پیشنٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے کمرے میں اپنا کو بند کر لیتے ہیں اور مایوسی کی کیفیت میں رہتے ہیں اس کی بالکل اُلٹ حالت ہے بائی پولر مینیا اس کو کہتے ہیں اس میں جو پیشنٹ ہے بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ملنا جلنا بڑھ جاتا ہے اور وہ عام اس کی جو شخصیت ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں کنڈیشنز کو علاج کرنا ضروری ہے ان دونوں میں انسان کے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی بہت خطرے میں ہوتی ہے کیونکہ پیشنٹ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا اپنے مرض کی وجہ سے وہ چیز کر رہا ہوتا ہے جو میریٹل لیشنشپ ہے یا جو اوورال جو ریشنشپ ہے اس پہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں یا لانگ جانگ لوگ ہیں یا ایون جو زیادہ عمر کے بھی لوگ ہیں ان کو ہم شروع سے اس کی ٹریننگ ہمیں نہیں دی جاتی کہ ریشنشپ بلڈنگ کیسی ہے ہزبن وائف کا ریشنشپ جو ہے اس کے سائیکلوجیکل کامپوننٹ کیا ہے کس طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے ایک بیلنس اور حامنی میں گزاری جا سکتی ہے تو اس پہ ٹریننگ نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی تو میرے خیال میں آج کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں اور جو میرے لائف چل رہی ہے وہ اتنی ہارمونیس اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے بہت زیادہ کانفلیکٹس آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انزائیٹی ڈپریشن اور بہت سے سائیکلوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ریشنشپ ہے ہزبن وائف کا اس میں مرد اور عورت کی جو سائیکلوجیکل میک اپ ہے اس پہ اگر تھوڑی سی نالجھ ہو اس کے بارے میں انڈرسٹائننگ ہو تو یہ کچھ حد تک ایک اچھے طریقے سے نبایا جا سکتا ہے جسے گھروں میں ہم سارے لوگ ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور کئی دفعہ مزاج غصہ اس طرح کی کچھ ایموشنل معاملات ہو جاتے ہیں تو کب وہ موقع ہے کہ واقعی سیکائیٹریس کے پاس اس چیز کو لے کے جانا چاہیے اپنے گھرے لوں مسئلے کو یا کسی بھی معاشی مسئلے کو تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پرابلمز لائف میں اتنے زیادہ آ رہے ہوں کہ جو نومل زندگی ہے جو نومل فانکشننگ ہے آپ کی ایک روٹین لائف ہے وہ اگر ڈسٹرب ہونے لگ جائے اور آپ اپنی روز مرہ کے کام جس میں اگر سٹوڈنٹس ہیں تو پڑھائی جوب ہزبن وائف کالیشنشپ کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں اگر وہ اس طرح کی روٹین کے کام نہیں کر پا رہے ٹھیک طریقے سے اپنے ان جذباتی اور ان پرابلمز کی وجہ سے جذبات کی وجہ سے تو اس صورت میں میرے خیال میں جو سکائیٹریس تو سمشورہ کرنا چاہیے جب آپ کی زندگی میں اتنا خلال آ جائے کہ وہ باقی لوگ بھی محسوس کر رہے اور آپ کو خود بھی محسوس ہونے لگ جائے جہاں تک عدویات کا تعلق ہے جو میڈیکیشن سکائیٹری میں یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں کافی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں کہ یہ کوئی انشے کی دوائیاں ہیں یا یہ کوئی ایسی چیز ہے سارے زندگی کھانی پڑتی ہے تو میرا ہی خیال ہے کہ زیادت سائیکلوجیکل جو ایشوز ہیں نفسیاتی جو پرابلمز ہیں اس میں دوائی کے بغیر بھی پیشنٹ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ چند سکائیٹری کے ایشوز ہیں جس میں دوائی کا رول ہے اور اس میں دوائی کا استعمال کرنا پڑتے ہیں وہ ہر ڈیزیز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ میں کچھ مہینے کے لیے دوائی استعمال کی جاتی ہے کچھ کنڈیشنز میں کچھ سال بھی دوائی لینی پڑتی ہے تو یہ سارا اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرض کیا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ڈاکٹر ہے جو ریکمینڈڈ گائیڈ لائنز ہیں اس میں جتنا بھی ٹائم بھی ریڈوس ترک کیا جاتا ہے تو عام طور پر کچھ مہینے سے کچھ سال دوائی چلتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں میں یہ عام طور پر آئی تنگ کہتا ہوں کہ جس طرح ڈیابیٹیز ہے ہائپ اٹنشن ہے شگر بلائی پیشن جو ہوتا ہے اس میں بھی پیشنٹ لمبے عرصے دوائی استعمال کرتے ہیں میرے سے اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مہرم سائٹ پر جا کے اس کے تھروں میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں میں جن جن ہسپلز پر بیٹھتا ہوں وہاں مہرم کے تھروں آپ راپتہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مشوری اپنی ٹائم لے سکتے ہیں